اسلام علیکم امریکی حکام سے اہم ملاقاتوں کا سلسلہ جمعیرات کو بھی جاری رہا امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستان کے آرمی چیف کی ملاقاتوں کے حوالے سے وائس آف امریکہ کے سوال پر اپنے تحریری جواب میں کہا ہے کہ پاکستان اہم اتحادی ہے اور محکمہ خارجہ اس کے ساتھ مختلف سطحوں پر رابطے میں رہتا ہے امریکہ پاکستان کے ساتھ خطے میں سیکیروٹی امور اور دفاع کی شعبوں میں تعاون چاری رکھے ہوئے ہیں جنرل آسم منیر اپنے پہلے دورہ امریکہ پر واشنگٹن ڈی سی میں ہیں جہاں بودھ کروز انہوں نے امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن سے ملاقات کی تھی اور امریکی محکمہ دفاع کے جانب سے اس ملاقات کے بعد ایک مختصر پریس ریلیس جاری کی گئی تھی پاکستانی ذرائع ابلاغ کی اطلاعات یہ ہیں کہ انٹر سرویسز پبلک ریلیشنز کے مطابق آرمی چیف نے اہم حکومتی اور اسکری حکام سے ملاقاتیں کی ہیں جن میں امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن وزیر دفاع ریٹائر جنرل لائٹ آسٹن نائب وزیر خارجہ وکٹوریا ناؤ لینڈ قومی سلامتی کے ڈپٹی مشیر جونیتھن فائنر اور چیئرمن جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل چارلز کیو براؤن شامل ہیں ملاقاتوں کے دوران دوترفہ مفادات عالمی اور علاقہ سلامتی کے امور اور جاری تنازیات پر تبادل خیال کیا گیا ہے آئی ایس پی آر نے کہا کہ دونوں فریقوں نے مشترکہ مفادات کے حصول کے لیے دوترفہ تعاون کے ممکنہ مواقع تلاش کرنے کے لیے رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخواہ کے دو مختلف علاقوں میں جمعے کے صبح نامعلوم عسکریت پسندوں نے پولیس اور دیگر سیکیورٹی اداروں پر حملے کر کے مجموعی طور پر پانچ اہلکاروں کو موت کا شکار اور ساتھ کو زخمی کر دیا ٹانگ پولیس کے زلعی ہیٹکوارٹر پر ہونے والے حملے میں ملوث تین مبینہ عسکریت پسند حلاق ہوئے ہیں تاہم ہیٹکوارٹر میں ابھی تک ایک دہشتگرد کی بوجودگی اور اس کے خلاف سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کی کاروائی چاری ہے زلعی پولیس افسر ارتخار شاہ کے مطابق عسکریت پسندوں کے گروہ نے علیہ صبح بارود سے بھری گاڑی اور جدید خودکار ہتیاروں سے حملہ کر کے تین اہلکاروں کو موت کا شکار کر دیا اور دو کو زخمی کر دیا عسکریت پسندوں نے دوسرا حملہ پشاور سے ملقہ قابائل زلِ خیبر کی تحصیل بڑا میں پولیس اور ایف سی کے مشتر کا چیک پوسٹ پر کیا جس کے نتیجے میں دو اہلکار موت کے موں میں چلے گئے اور پانچ زخمی ہو گئے ٹانک کی زلعی پولیس ہٹکوارٹر پر ہونے والے حملے کی ذمہ داری ایک نئی تنظیم انصار الجہاد نے قبول کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے برطرف جج شوکت عزیز صدیقی کیس میں انٹر سرویسز انٹیلیجنس کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائیڈ فیض حمید سمیت ایجنسی کے ایک اور سابق افسر کو نوٹسز چاری کر دیا ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس ہنور کاسی اور سابق ریجسٹرار عرباب عارف کو بھی نوٹسز چاری کیے گئے ہیں جولائی سن دوہزار اٹھارہ کوراولپنڈی ڈسٹک بار ایسوسییشن کے جلاس میں تقریر کے دوران انہوں نے پاکستان کے خفیہ ادارے آئی ایس آئی پر سخت تنقید کرتے ہوئے الزام لگایا تھا جو ان پر خفیہ ادارے کی طرف سے فیصلوں کے لیے دباؤ ڈالا جاتا ہے عالی عدلیہ نے آئین کے آرٹیکل دو سنو کے تحت سپریم جوڈیشل کانسل کے سفارش پر شوکت عزیز صدیقی کو بطور جج ہٹا دیا تھا افغانستان کے لیے امریکہ کے سابق نمائندہ خصوصی ظلم خلیل ذات نے طالبان اور پاکستان کی حکومتوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے سرزمین سے دہشتگردی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے مذاکرات کریں کیونکہ امریکہ طالبان دوہا معاہدے میں ان کے تحفظات کا احاطہ نہیں کیا گیا تھا ایکس پیچ پر خلیل ذات نے کہا کہ اسلامباد طالبان پر الزام لگاتا ہے کہ جب وہ امریکی اتحادی اور افغان فورسز کے خلاف نبرد آسمہ تھے تو اس نے پاکستانی طالبان ٹی ٹی پی کو مدد فراہم کی تھی جو اپنی ہی افغان سے برسرے پیکار تھے طالبان حکومت پاکستانی بیانات کی تردید کرتے ہوئے اسلامباد پر دائش یا دائش خوراسان کو پناہ اور مدد فراہم کرنے کا الزام آئیت کرتی ہے جو طالبان کی سیکیورٹی فورسز اور شہریوں پر حملے کر رہے ہیں پاکستان ان دعویوں کی تردید کرتا ہے اسرائیل کے وزیر دفاع یوف گیلنٹ نے دورے پر آئے ہوئے یہ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون کو بتایا کہ اسرائیلی اففاج کو غزہ کی پٹی میں ہماس کے عسکریت پسندوں کو شکرس دینے میں کئی ماہ لگ جائیں گے گیلنٹ نے کہا کہ ہماس نے ایک دہائی سے زیادہ عرصے میں غزہ میں زمین کے نیچے اور زمین کے اوپر اپنا بنیادی تھانچہ بنا لیا ہے اور اس کو تباہ کرنے کے لیے ایک طویل وقت ترکار ہوگا اور یہ کئی مہینوں سے زیادہ چلے گا گیلنٹ کے ساتھ سلیون کی باتچیت پر فوری طور پر کوئی امریکی بیان سامنے نہیں آیا ہے گیلنٹ کے دفتر نے کہا کہ دونوں عدداروں نے شمال میں لبنان کے ساتھ سرحت کے قریب اسرائیلیوں کو ان کے گھروں میں واپس پھیجنے کے ضرورت پر بھی زور دیا باتچیت اور باتچیت کی ایران کی حمایت یافتہ حضباللہ کے ساتھ جنگ کی وجہ سے دسیوں ہزاروں افراد بے گھر ہو گئے ہیں اسرائیلی فورسز نے سلیون کے دور سے قبل جبرات کو غزہ کی پٹی میں مزید فضائی حملے کیے تھے اسرائیل کے خلاف ہماس کے محلک حملے پر اسرائیل کے لیے امریکی حمایت کا اظہار کرتے ہوئے امریکی صدر جو بائٹن اور دیگر حکام نے غزہ کی پٹی میں شہریوں کی خلاکتوں کی تعداد پر تشویش کا اظہار کیا ہے غزہ کے دورے سے واپسی کے بعد ورلڈ فورڈ پروگرام کے ڈپٹی ایگزیکٹیو ڈائریکٹر کارل اسکاو نے نیو یارک میں اقوائے متحدہ میں صحافیوں کو بتایا کہ وہاں شہریوں کے صورتحال بائیوسی اور افراد افریقہ شکار ہیں امریکہ نے اسرائیل کو فلسطینی علاقے میں فوجی کاروائیاں کم کرنے پر قائل کرنے کی کوششیں تیز کر دی ہیں وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے جمعیرات کو اسرائیلی وزیراعظم بن یامن نیتن یاہو اور اسرائیل میں ان کی جنگی کابینہ کے ارکان سے اس معاملے پر تبادلے خیال کیا امریکی عددار کی یہ ملاقات حالیہ باتچیت کے سلسلے میں تازت ترین ہے جس کا مقصد اسرائیل پر دباؤڑ ڈالنا ہے یہ بات بائیڈن انتظامیہ کے ایک سینئر عددار نے جمعیرات کی شام صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہیں ہنگری نے یوکرین کے لیے یورپی یونین کے مالیاتی امدادی پیکچ کو روک دیا ہے جبکہ یورپی یونین نے بہران میں گھرے اس ملک کے ساتھ رکنیت کے لیے باتچیت شروع کرنے پر جمعیرات کو اتفاق کیا ہنگری کے وزیراعظم وکٹر اور بان نے امدادی پیکچ کو روکنے کے لیے اپنا بیٹو استعمال کیا لیکن یورپی کانسل کے صدر چالس میشن نے کہا کہ یورپی یونین کے ستائیس میں سے چھبیس ممالک نے یوکرین کے لیے چون بلین ڈالر کے مالیاتی امدادی پیکچ پر اتفاق کیا ہے جس کی اسے روسی حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے اشد ضرورت ہے میشن نے کہا کہ یورپی یونین اگلے سال کے شروع میں یوکرین کے لیے بجٹ پر اتفاق رائے حاصل کرنے کی کوشش کرے گی ہنگری کے وزیراعظم وکٹر اور بان نے برسلز میں ہونے والے اجلاس میں یوکرین کی یورپی یونین کی رکنیت کی مخالفت میں اپنا ویٹو استعمال نہیں کیا اور بلوک کے دیگر چھبیس حرکان کو متفقہ فیصلہ کرنے کے لیے چھوڑ دیا اس اعلان کے بعد صدر بلود امیر زیلنسکی نے کہا کہ یورپی یونین کی رکنیت کی مذاکرات یوکرین کی فتح ہیں پورے یورپ کی فتح ہیں زیلنسکی کی جیت ان کے حالیہ دورے واشنگٹن کے بعد ہوئی ہے جہاں وہ امریکی قانونسازوں کو روس کے خلاف یوکرین کی لڑائی کے لیے اضافی فنڈ چاری کرنے پر راضی کرنے میں ناکام رہے تھے امریکہ پہلے ہی یوکرین کو سو بلین ڈالر سے زیادہ دے چکا ہے زیلنسکی نے اپنے یومی خطاب میں کہا کہ نورڈڑک ممالک نے ایک اشاریہ چار بلین ڈالر سے زیادہ کے امدادی پیکجوں کا وعدہ کیا ہے ایران نے کہا ہے کہ وہ سعودی عرب اور خلیجی ریاستوں سمیت جن کے ساتھ تہران کے تعلقات میں برسوں کے بعد گرم جوشی آئی ہے تینتیس ممالک کے لیے ویزے کی شرائط ختم کر رہا ہے نیم سرکاری خبر ایجنسی اسنا نے ریپورٹ کیا ہے کہ وزارت سیحت کے خیال ہے کہ کھلے دروازے کی پالیسی دنیا کے مختلف ممالک کے ساتھ روابط کے لیے ایران کے عظم کا اصحار ہوگی انہوں نے کہا کہ اس ویصلے سے ان ممالک کیا علاقوں کی تعداد بڑھ کر پینتالیس ہو جائے گی جن کے شہری ویزہ حاصل کیے بغیر ایران کا سفر کر سکتے ہیں یہ اقدام خاص طور پر ایران اور سعودی عرب کے دربیان برسوں کی کشیدگی کے بعد تعلقات کو معمول پر لانے کی طرف ایک اور قدم ہے چین کے کئی صوبے ان دنوں شدید سردی کی لپیٹ میں ہیں چین کے محکمہ موسمیات کے مطابق شمال برشغی صوبے ہیلانگ جیانگ کے کچھ حصوں اور شمال مغرب میں شنگ جیانگ سمیت کئی علاقوں میں درجہ حرارت منفی چالیس ٹگری سینٹی گریٹ تک پہنچ گیا ہے شدید پرپاری کے سبب کئی علاقوں میں ہائی ویس بند ہیں اور ٹرین اور بس سرویس بھی موطل ہیں قطر میں سن دوہزار بائیس میں کھیلے جانے والے ورلڈ کپ میں ارجنٹائن کے میگا سٹا لیونیل میسی نے جو چھے شرٹس پہنی تھی وہ نیلامی میں سات اشاریہ آٹھ ملین ڈالر میں فرق تھوئی ہیں نیلام گھر نے کہا کہ شرٹس کی قیمت نے کھلاری سے واپستہ کسی شیئے کی فروغ کا سابقہ ریکارڈ توڑ دیا ہے اس مجموعے میں وہ شرٹ شامل تھی جو میسی نے قطر میں فرانس کے خلاف فائنل کے پہلے ہاف کے دوران پہنی تھی یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ہماری ویب سائٹ یوٹیوب اور پوڈکاسٹ پر یہ بولیٹن آپ کے لئے پوسٹ کر دیا جاتا ہے آپ ہمارے بولیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں جس کے لئے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں اپنی ان کوششوں کو جاری رکھے گا نیوز پروڈیسر آئیزہ ارفان اور نیوز ایڈیٹر بہت چلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجئے گا اللہ حافظ